اسلام علیکم اینڈ گوڈ مانے اس ٹوپی کو آپ مس کر رہے تھے نا یہ یہ لے یہ جی آگئی ٹوپی آپ کی بہت مزے مزے کی باتیں ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ارشد ندیم صاحب نے جو آج پیرس میں واحد ہمیں امید ہے ایک گولڈ میڈل سے ساتھ تک کھلاڑی گئے نے صرف ساتھ لوگوں تھے ساٹھ ساٹھ تے سو سو گئے نے ساڑھے صرف ساٹھ کھلاڑی گئے نے رانہ سنولانہ لے کے گئے تو ارشد ندیم وہ جو جیولن تھرو وہ نیزہ نیزہ جو پھینکتا ہے نا اس کا وہ فائنل میں پہنچ گیا ہے آج گیارہ مجھے اس کا جناب مقابلہ ہے انڈیا کے ساتھ تو لوگوں میں بڑا جوش و خروش ہے ہم بھی کہتے ہیں جناب ارشد ندیم صاحب پورے پاکستان کے وکیل آپ کے ساتھ ہیں آگے بڑھو تمغہ جیت کے آؤ اور میں اپنی طرف سے اعلان بھی کرتا ہوں کانونی ٹی وی کی طرف سے کہ اگر ارشد ندیم صاحب وہ غریب آدمی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں اس کے آپ گھار والوں کے انٹرویو دیکھ رہے ہیں نا غریب آدمی ہے ریالی اوہ بچارے کچھے گھروں میں رہتے ہیں میں اس کو کانونی ٹی وی کی طرف سے اور آپ کی طرف سے ایک لاکھ روپیہ کا اعلان کر رہا ہوں کہ میں اس کو دوں گا لاہور ہائی کورٹ میں میں اس کو بلاؤں گا فنکشن کروں گا اور وہاں پہ اس کو میں کانونی ٹی وی کی طرف سے اور آپ کی طرف سے ایک لاکھ روپیہ نکت انام دوں گا اگر وہ فائنل میں جیت جاتا ہے ساری قوم اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے ہم بھی اس میں شامل ہیں ٹھیک ہے چلیں جی یہ ہو گیا اب آئیں جی اب میں آپ کو اگلی ویڈیو جو بات کرنے لگا ہوں نا وہ دوستو تھوڑی سی سخت ہے آپ نے نراز نہیں ہونا پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں کال عمران خان نے بیان دیا ہے کہ جناب جو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے یہ حملہ کیا ہے نا مجھے غیر مشروع طور پر معافی دے دو مجھے ویڈیو دکھاؤ میں ان کارکنوں کو بھی نکال دوں گا پارٹی سے بھی نکال دوں گا اور ان کو سزا بھی دلواؤں گا لیکن مجھے آپ جیل سے نکالو مجھے معافی دے دو اس کی اوپر تفسرہ کیا ہے اس کے سگے بہنوئی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ٹھیک ہے اس لیے میں آپ سے معافی مانگ لاتا ہے اس نے کہا اس کا تفسرہ ہے کہ عمران نیازی ایک انتہائی گھٹیا اور بے غیرت قسم کا انسان ہے اس نے ساری قوم کو کہا اپنے پارٹی گالوں کو کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ نے رینجرز کی اوپر اور ان ٹھیکانوں پہ حملہ کرنا ہے اور اس میں یہ سارے لیڈر ملوث ہیں انہیں کہا کیا میرا بیٹا حسان نیازی اپنی مرضی سے وہاں گیا تھا تم گھٹیا انسان اور عمران ہمیشہ برے وقت میں دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیتے ہو تمہارے اوپر وہی کہانی فٹ آتی ہے کہ جو دو دوست جنگل میں جا رہے تھے اور ایک ریچ نے اس کے اوپر جناب حملہ کر دیا تو ایک کو درخت پہ چڑھنا آتا تھا وہ درخت پہ چڑھ گیا دوسرا لیٹ گیا مرہو اپنے آپ کو شو کیا اس نے تو ریچ آیا سونکے تو چلا گیا تو اوپر والا دوست کہتا ہے کہ یارو تیرے کانج کی کہندسی کوئی کہندسی کے بے وفا اور غدداروں سے دوستی نہ کریں یہ ایسا گھٹیہ انسان ہے یہ نیازی اس کو اب اس کے سکا بہنوی یہ بات کہہ رہے کہ ہمیشہ یہ مشکل وقت میں اور یا آپ ذرا ریکال کریں نا ہماری ایج کے جو لوگ ہیں ہم کرکٹ کھیلتے تھے پنجاب یونیورسٹری میں پڑھتے تھے تو بڑا کوئی مشکل جو میچ وغیرہ ہوتے تھے نا تو ہمیں اینڈ میں پتا چلتا امران سے لوگوں کو امید ہوتی تھی کہ اچھا بولر ہے تو آخری وقت پہ اس کا نا پتھا چاڑ جاتا تھا ہم کہتے تھے یہ بڑا علو کا پتھا ہے اس کا پتھا چاڑ جاتا لوگ مجوس ہوتے ہیں کہتے ہیں اے یار اے نیازی دا ہونے ہی پتھا چاڑنا سی ہم ادھر تفسر یہ کرتے تھے تو یہ کل کی ویڈیو نے لوگوں کو حیران کر دیا ہے کہ مجھے باہر نکالو مجھے ویڈیو دکھاؤ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے پھر سب نے آج ویڈیو دکھا رہے ہیں ٹی وی چینل پہ سارے دکھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ یہ کون ہے یہ مراد سعید کون ہے یہ امین گنڈا پوری کون ہے یہ یہ سارے کون ہے اجاز چودری کے آرہے ہیں تیری تینوں بہنے کور کمانڈر رہوس میں بیٹھی ہیں یاسمین راشد بیٹھی ہے تیرا بھانجہ بیٹھا ہے اس نے پتلون لہرائی ہے پھر پتلون کو آگ لگائی ہے یہ کون تھے آپ کو اتنی شرم بھی نہیں آتی اتنا بڑا بیان دے دیئے کہ مجھے نکالو میں ان کو خود سزائیں دلواؤں گا تو یہ جناب آج جو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے تفسرہ کی ہے کہ جناب میرے بیٹے کو فسانے والا بھی یہی ہے ویسے وہ لڑکا بڑا اچھا ہے حسان نیازی جو ہے نا وہ وہ ہمارے ساتھ ادھر ہائی کورٹ میں ہم کٹھے ہوتے ہیں ظاہر ہے تو وہ بیچارہ اپنی مستقبل بنانے کے لیے آیا اور جد و جہد کی ایک حفیظ اللہ نیازی کا کیس تھا جب جیو کی اوپر اس کو پابندی لگی تھی نا تو میں نے اور حسان نیازی نے مل کے وہ کیس کیا تھا اور وہ پابندی ہم نے حفیظ اللہ نیازی پہ ختم کرائی تھی مارے جو کہ فیملی ٹرمز میں نے آپ کو بتایا ہوئے تو یہ صورتحال ہے اب ایسے بندے کی اوپر کوئی اعتبار کر رہے ہیں اوہ کم از کم دو چار استیفے اسی بات پہ آ جائیں اوہ پی ٹی آئی کے غیرت مند جو بیچ میں ہے نا ان کو کہہ رہا ہوں آؤ استیفہ دے دو کہ عمران نے یہ کیا بیان دی ہے خود اس نے کہا تھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں تو جناب تو اسی حملے کرنا اور مراد سعید کی ویڈیو اور یہ کیوں بھاگے ہوئے ہیں یہ کیوں بھاگے ہوئے ہیں تو جناب اتنا بڑا یوٹن جھوٹا انسان ابھی بھی آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں آپ کو اب شرم آنی چاہیے جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں کم از کم احتجاج تو کریں شیرحظر مروت نے وہ ہمارا تو کچھ نہیں نہ لگتا لیکن مشکل وقت میں اس نے مردہ گھوڑے میں جان ڈالی ہے اور وہ سندھ گیا ہے وہ پنجاب آیا ہے وہ کے پی کے ہر جگہ گیا ہے اور اس کو بھی عمران نیازی نے کہا ہے کہ نکالو بھر نکالو یہ یہ اب ان کو سمجھانا چاہیے سب کو جوید حاشمی کو آپ نے دیکھا سین جوید حاشمی کو کس طریقے سے نون لیگ والے روکتے رہے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ آخر گیا اور سٹیج پہ انہوں نے تقریر کی تو عمران نیازی کہتا ہے جاؤ تمہارا رستہ کھلا جاؤ ایسے کر کے نا کہتا ہے جاؤ اور وہ ہم سب دیکھ رہے تھے کہ آخری تقریر کر کے تو وہ جوید حاشمی جو ہے نا وہاں سے جا رہا تھا بندے کی پہچان ہونی چاہیے سب لوگوں کو سب لوگ ہم تھوڑے تھوڑے گناہگار ہوتے ہیں لیکن اتنا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دے اپنے بیٹوں کو بھی چھوڑ دے اپنے بھانجوں کو بھی چھوڑ دے اپنے بہنویوں کو بھی چھوڑ دے اے حفیظ اللہ نیازی کا مجھے پتہ ہے ساری جو پی ٹی آئی آرگنائز کی ہے حفیظ اللہ نیازی نے کی ہے اس نے کی ہے یہ اور اس کو بھی اس نے جناب ایسے بال کھینچ کے باہر پھینک دیا ہے تو اے سمجھو سمجھو سارے لوگوں سمجھو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ہم نے کیسے لیڈر کو جناب اوپر بٹھا دیا جو پاکستان کبھی کچھ نہیں لگتا ابھی اطاعتار نے کال جو پریس کانفرنس کی آپ نے دیکھ ہے نا کہ ایک مجسمہ گرہ ہے تو اب یہ نیازی کے بندے پہلے اس کو ہیرو قرار دے رہے تھے مجیب رمان کو کہ اس نے فوج سے مقابلہ کی ہے جی ہیرو ہے ہیرو ہے ابھی جب اس کے مجسمے گرے ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں غدار سی ہے اور یہ اب اس کے بیان آج اگدم یہ بدل گئے ہیں یہ بدل گئے ہیں تو اتنا 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 اتنی نہ بڑھا پاکی ہے داما کی حکایت دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ اپنی چادر دیکھ جو داغدار ہوئی پڑی ہے داغدار ہوئی پڑی ہے آپ کی چادر ٹھیک ہے تو دوستو یہ جو بات ہے یہ میں آپ کے ساتھ ارام سے میں نے کیے میں نے غصے میں نہیں کی لیکن اس میں کوئی تھوڑی سی گستاخی ہو گئی ہے اس کے لیے میں معافی چاہ رہا ہوں ہاں دوسرا یہ کہہ رہا ہے جی کہ کیا عمران خان معافی مانگ لے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا نہیں قانون کیا کہتا ہے قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی معافی مانگ لے اس کو اسی وقت سزا ہو جائے گی گواہوں کی اور شہادتوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اس نے تو مان لیا ہے کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ جناب وہ حملہ کرو میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے کچھ ہوگا تو آپ نے فلان فلان جگہ پہ جانا ہے پورا پری پلین تھا یہ انقلاب لانا چاہتے تھے اور انقلاب ان کے الٹا پڑ گیا ان کو پورس کے ہاتھیوں کی طرح الٹا پڑ گیا نا انقلاب تو اب یہ سارا اسے جان چھڑا رہے ابھی دیکھنا وہ کہے گا کہ اگلا بیان آئے گا کہ میں پاکستان کے لیے نام یہ استعمال میں پاکستان کے لیے معافی مانگتا ہوں غیر مشروط اب تو مشروط معافی ہے نا پھر غیر مشروط معافی مانگتا ہوں پھر کہے گا پھر بھی نہیں دینی تو چلو جی میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ میری ساری جداد ہر چیز لے لو مجھے پاکستان سے باہر جانے دو میں سیاست سے بھی توپہ کرتا ہوں مجھے چھوڑ دو لیکن آپ یہ چھوڑنے والے جرم ہے نہیں یہ میں آپ کو بتا دوں چھوڑنے والے جرم نہیں ہے یہ ان کی صدا دس سال سے لے کے سزائے موت تک یہ ان میں سزائے ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو جو دوست گروپ لائف انسورنس میں آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان ٹائم آئیں وقت پہ آئیں آخری اب سولہ ستمبر کو اگلے مینے کی سولہ طریق کو کیس لگ گیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاہور میں بھی جلدی لگ جائے گا آپ اس میں شامل ہونے کے لیے اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں اور یہ سارے پاکستانی ملازمین اس میں شامل ہو سکتے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں ابھی آج صبح بھی مجھے دو فون آئے کہ وکیل صاحب ڈیٹ کیڑی ہے میں نے کہا جی میں نے سولہ ستمبر جو مجھے روزانہ دیکھتے ہو کہتے ہیں وکیل صاحب کیڑی ایک کو گال کر رہے ہیں لیکن میرے پاس چونکہ ہزاروں کیس ہیں تو وہ لوگ پھر بعد میں کہیں گے جی سانو دوسری دس ہے بھی نہیں سانوی دس کیڑا پاسا کیسا ڈھولا گئے تھے میں آپ کو اس لیے بار بار بتا رہا ہوں کہ سولہ ستمبر کو ریٹائر ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس لگ گیا ہے اور وہ انشاءاللہ فیصلہ ہوگا اور آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو فوری طور پہ جو کریں نہیں تو آپ اس کیس کے فیصلے کے بعد اگل آپ شامل ہوں گے نا پھر رٹ کر کے پھر آپ کو چار پانچ سال لگیں گے انتظار کریں گے نا جیسے یہ چار پانچ سال کے بعد نکل رہا ہے کیس ٹھیک ہے تو فوری طور پہ اس میں شامل ہونے کے لیے میرا جو فون نمبر ہے زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائف سیون فائف ٹو منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ یہاں پہ میرے ساتھ رابطہ قیم کریں آہ تو انشاءاللہ میں آپ کے یہ کیس کر دوں گا اسی نمبر پہ ویٹس اپ پہ آپ تصویر آئی ڈی کارٹ کی اور ٹیرمنٹ لیٹر کی بھیجیں اللہ حافظ